حماس کے جگجیوں کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کی حلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں حماس کے اسکریونگ الکسام بریگیٹ کے ترجمان ابو بیدہ کا کہنا ہے کہ دشمن غزہ کی سرزمین میں ایک دلدل میں پھنس گیا ہے غزہ میں اسرائیل کی ویکشیانہ حملوں کو دو سو روز مکمل ہونے پر الکسام بریگیٹ کے ترجمان ابو بیدہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ دشمن نے دو سو روز میں غزہ میں تباہی اور موت پھیلائی ابو بیدہ نے کہا کہ دشمن کو دو سو روز میں شرمناک شکست کے سوا کچھ نہیں ملا ہماری مداخمت فلسطین کے پہاڑوں کے طرح مضبوط ہے اور قابض فوج کی جاریت ختم ہونے تک ہماری مداخمت جاری رہے گی ابو بیدہ نے کہا کہ اللہ کی مدد سے دشمن پر ہماری حملے جاری رہیں گے اور جب تک ہماری زمین کے ایک انچ پر بھی دشمن موجود رہے گا ہم اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں گے الکسام برگیڈ کے ترجمان ابو بیدہ نے فلسطینیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی اپنی سرزمین پر روزانہ ثابت قدمی کے ساتھ اسرائیلی جاریت کا مقابلہ کر رہے ہیں مقبوضہ فلسطین کے محسور علاقے غزہ میں سات اکتوبر دو ہزار تئیسے جاری اسرائیلی جاریت کو دو سو روز مکمل ہو گئے غزہ کی وزارت سہت کے مطابق دو سو روز کے دوران غزہ میں اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں چونتیس ہزار ایک سو تراثی افراد شہید جبکہ ستتر ہزار ایک سو تنتالیس افراد زخمی ہو چکی ہیں غزہ میں اسرائیلی جنگ کے سب سے زیادہ شکار خواتین اور بچے ہوئے ہیں اب تک شہید ہونے والے افراد میں چودہ ہزار پانچ سو زائد بچے اور نو ہزار پانچ سو خواتین شامل ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ شہدہ کی اصل تعداد اس سے کئی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کئی لاشیں اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہو سکتی ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ان دو سو روز میں غزہ پر پچھتر ہزار ٹرن بارود بٹا کر غزہ کی پٹی کے زیادہ تر شہری انفرسٹرکچر کو ملبے کے دھیر میں تبدیل کر دیا ہے سات اکتوبہ دو ہزار تئیس سے جاری اسرائیلی حملوں میں غزہ کے تین لاکھ اسی ہزار سے زائد رہاشی یونٹ اور چار سو بارہ تعلیمی دارے تباہ ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں نے غزہ کے بتیس ہسپتالوں ترپن مراکج سہت کو ناقابل استعمال کر دیا ہے جبکہ اسرائیلی فوج نے ایک سو چھبیس ایمپولنسوں کو بھی نشانہ بڑھایا اسرائیلی حملوں میں غزہ کی پانسو چھپن مساجد شہید تین چرچ تباہ ہو گئے جبکہ اثار قدیمہ کے دو سو چھے مقامات بھی اسرائیلی حملوں کی ضد میں آئے فلسطینی میڈیا آفیس کے مطابق اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں غزہ میں ہونے والے نقصانات کا تحمینا کم از کم تیس ارب ڈالر لگایا گیا ہے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی ویشت ناق حملوں کو دو سو دن مکمل ہونے کے بعد امریکہ اور سعودی ارب نے غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت کو تشویش ناق قرار دے دیا امریکی حرجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق خبر انتہائی تشویش ناق ہے واشنگٹن کے انسانی حقوق سے متعلق ایلٹی ڈیویٹسٹر فیلڈ کا کہنا تھا کہ غزہ کے شمالی حطے میں قید کا خطرہ بڑھ گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو غزہ میں قید کا حطرہ ٹالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے اور تمام کوششیں کرتے ہوئے غزہ میں امداد کی منتجر متاثرین تک زیادہ سے زیادہ انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانا چاہیے مغربی کنارے اور غزہ سے متعلق امریکی محکمہ حرجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں بھی جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت یا کہ اس کے جنٹوں نے منمانی یا غیر قانونی قتل کا ارتکاب کیا امریکی محکمہ حرجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ غزہ اور اسرائیلی جنگ نے انسانی حقوق کی صورتحار پر نمائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کچھ فرستینی کیجیوں کو ایسے حالات میں رکھا جس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا دوسری جانب سعودی عرب نے غزہ کے علاقے خان یونس میں نسر اسپیٹل کے قریب اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق خبروں پر اجتہار تشویش کرتے ہوئے اسرائیلی اقضامات کی شدید مضمت کی ہے سعودی عرب نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ عالمی برادری کی غزہ میں بین القوامی انسانی قوانین کی حلاف ورزیوں پر اسرائیل کے اختصاب کیلئے کوئی طریقہ کار وزا کرنے میں ناکامی مدید حلاف ورزیوں کا سبب بنے گی اس سے قبل فلسطینی اتھارٹی نے اپنی ریپورٹ میں غزہ کے علاقے خان یونس میں نسر اسپیٹل کے خاتے میں اجتماعی قبریں دریافت ہونے کا انکشاف کیا تھا جس میں سیکرون لوگوں کو دفن کیا گیا تھا ادھر امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے حلاف ہونے والا احتجاج دیگر یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا ہیل اور نیو یورک کی یونیورسٹی میں بھی فلسطینیوں سے یک جیتی کے لیے احتجاج کیا گیا کیا گیا تھا جبکہ کئی طلبہ کو داخلہ منسوخی کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے تھے بے دہل کیے جانے والے طلبہ میں رکن امریکی کانگریس الہان عمر کی بیٹی بھی شامل ہے